مہنگائی مہنگائی آپ لوگوں نے بار بار فیس کیا ہوگا اپنی زندگی کے اندر آپ کے ماتا پتہ دن رات محنت کرتے رہ گئے آپ دن رات محنت کرتے رہ گئے جو بھی انسان آج بھارت دیش میں میڈل کلاس کا ہے یا لوئر میڈل کلاس کا ہے یا گریب ہے نا وہ جتنی بھی محنت کر لے مہنگائی اس کو مارتی رہے گی مارتی رہے گی اور مارتی رہے گی لیکن اب میں آپ کو مہنگائی سے باہر نکلنے کا سیدھا رستہ دینے والا ہوں یہ رستہ آسان نہیں ہوگا لیکن جب لاکھوں لوگ اکٹھے مل جاتے ہیں جو بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے ہر رستہ آسان ہو جاتا ہے تو اب میری بات بہت دھیان سے سنیے گا آج سب سے زیادہ مہنگائی پتہ ہے کہاں پہ ہے شکشہ میں ہے آپ کو ایک انٹریسٹنگ چیز بتاتا ہوں دو ہزار تین میں اگر کسی کو ایم بی اے کرنی تھی نا ہمارے دیش میں تو ایک ایوریج ایم بی اے کا جو پرائیس تھا جو فیس تھی وہ تھی ساڑھے تین سے پانچ سلاکھ روپے کے بیچ میں آج اسی ایوریج فیس کو بڑھا کے ساڑھے چوبیس پچیس سلاکھ روپے کر دیا گیا ہے یعنی گیارہ پرسنٹ کا انکریز ہوا ہے اس دام میں اس فیس میں ہر سال سوچو گیارہ پرسنٹ فیس میں انکریز سات پرسنٹ کی انفلیشن کیا کرے گا ایک عام انسان ارے آج شکشہ کو دھنڈا بنا دیا گیا ہے اس دیش میں جان بوچ کے آج ایک عام انسان کو زبردستی لون لینا پڑتا ہے کسی ماں کو اپنی جولری بیچنی پڑتی ہے کسی باپ کو اپنی زمین بیچنی پڑتی ہے اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینے کے لیے کیوں کیوں why should this happen پچھتر سال ہو گئے ہیں ہماری آزادی کو اور آج ہم شکشہ کا دھنڈا کر رہے ہیں آرے ہم تو ایسے دیش سے آتے ہیں جہاں پہ گرو کل تھے جہاں نالندہ یونیورسٹی ہے تھی نہیں اور آج ہم شکشہ کا دھنڈا کر رہے ہیں آج ایک عام انسان کو کتنی مشکل ہوتی ہے اچھی شکشہ لینے میں لیکن اب یہ بدلنے والا ہے آپ اور میں اس ویڈیو کے انت تک پہلا قدم لے لیں گے یہ بدلنے کے لیے تیار ہیں آپ اس چیلنج کے لیے مجھے کومنٹ میں لکھ کر سب سے پہلے بتائیے yes یا no اگر no ہیں تو چلے جاؤ اس ویڈیو سے اگر yes ہے تو میرے ساتھ یہ چیلنج لو آج سے ٹھیک ایک سال پہلے میں نے اپنی نوکری چھوڑی میں بھی ایک میڈل کلاس پریوار سے آتا ہوں ڈلی شہر سے اپنی نوکری چھوڑی لاکھوں روپے کی سیلری بنا رہا تھا میں کمفرٹیبل لائف تھی میری لیکن میں نے اپنی نوکری چھوڑی کیول ایک کام کرنے کے لیے ایک چیلنج کے ساتھ کہ میں اس دیش میں شکشہ کا دھنڈا نہیں ہونے دینا چاہتا میں اس دیش میں وہ ریولیوشن لے کر آنا چاہتا ہوں جہاں پہ ورلڈ کلاس ایک دم ورلڈ کلاس شکشہ کام کی شکشہ آتم نربھر بننے کی شکشہ ہر ایک کو ملے ہر ایک کو ملے وہ گریب ہو وہ امیر ہو وہ میڈل کلاس ہو وہ کوئی بھی ہو سب کو سمان شکشہ ملنے کا حق ہونا چاہیے سب کو سمان شکشہ ملنے چاہیے ایسا نہیں جس کے پتا جی امیر ہیں جس کے پاس خوب پیسہ ہے وہ بھئیہ مہنگی شکشہ لے لے وہ آئی ایم آئی ایس بی سے شکشہ لے لے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بچارہ لون لے کے دھکے کھائے اور جو نہیں کر سکتا وہ بچارہ ویسے ہی رہ جائے تو ویسے بھی ہم نے سوسائیٹی کو تو ڈیوائیڈ کری دیا بھائی ہم نے سنگت کو سوسائیٹی کو ویسی کاٹ دیا ہے ویسی بانٹ دیا ہے کہ تیرے بس کی ہے اور تیرے بس کی نہیں ہے لیکن اب یہ بدلنے والا ہے اس ویڈیو کے انت تک بدلے گا آپ اور میں بدلیں گے کیسے اب وہ آپ کو بتاتا ہوں آج سے ٹھیک ایک سال پہلے جب میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو میں نے اور میری کو فاؤنڈر عدیتی ڈھاکر نے مل کے ہم نے ایک بزنس سکول کی شروعات کی انٹرنیٹ پہ ایک موبائل اپ بنائی موبائل اپ میں ایک بزنس سکول کی شروعات کی ہم نے کہا کہ ہم اس دیش کے لاکھوں لوگوں کو lower middle class کے لوگوں کو اور middle class کے لوگوں کو especially ہم بزنس سکھائیں گے ہم بزنس کرنا سکھائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے بزنس بنانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان میں بھی aspiration ہے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ گریب ہیں یہ لوگ middle class پریواروں سے آتے ہیں بڑے رسک نہیں لے پاتے ہیں bank ان کو loan نہیں دیتے مشکل ہے ان کی زندگی بہت لیکن شکشہ مشکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جب شکشہ ملتی ہے انسان کے دماغ میں clarity آتی ہے انسان نئی چیزیں سوچ پاتا ہے انسان آگے بڑھ پاتا ہے progress کر پاتا ہے پرغیتی کر پاتا ہے تو ہم نے کیا کیا عدیتی نے اور میں نے مل کر ہم نے دنیا کے سب سے اچھے teachers کو entrepreneurs کو بلائے اپنے ساتھ اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارے business school میں جس کا نام ہے MBA plus آپ ہمارے business school میں آ کر پڑھائیے ہندی بھاشا میں سادھارا ہندی بھاشا میں business کرنا سکھائیے سکھائیے کہ آپ نے اتنا اچھا business کیسے بنایا اپنے framework بتائیے ہم نے ایسی شکشہ create کر دی اور آج بھارت کے 23 راجیوں سے اور دنیا کے 12 دیشوں سے جو ہندی سمجھنے والے دیش ہیں جہاں پر لوگ ہندی سمجھتے ہیں وہ ہماری mobile app میں آ کر لاکھوں لاکھوں منٹ کی ہمارے lectures سنتے ہیں ہمارے lectures آوڈیو میں بھی ہوتے ہیں اور ویڈیو میں بھی ہوتے ہیں largely آوڈیو میں ہوتے ہیں تو وہ سنتے ہیں ان کے دماغ کی بطی جلتی ہے لیکن جب ہم نے یہ business school کی شروعات کی تو ہم نے شروعات کی 15,000 روپے کی فیس سے اب بہت سارے لوگ 15,000 روپے افورڈ کر لیتے ہیں اس دیش میں لیکن ایک بہت بڑی جنسنگ کیا ہے جو 15,000 روپے افورڈ نہیں کر سکتی تو میں نے اور عدیتی نے یہ وعدہ کیا ایک دوسرے سے کہ ہم شکشہ کا دھندہ نہیں کریں گے ہم بیچیں گے نہیں ہم sales میں نہیں گھسیں گے ہم کیا کریں گے ہم اس دیش میں ایک ایسی scholarship بنائیں گے جس کو یہ دیش fund کرے گا public fund کرے گی public کے لیے by the public for the public public ہی fund کرے گی ایک ایسی scholarship کو fund کرے گی جو بھارت دیش کی سب سے بڑی scholarship ہوگی جس کے کارن ہر بھارتیے کو ہر بھارتیے کو وہ کسی بھی طبقے سے ہو وہ کسی بھی schedule tribe سے ہو schedule class سے ہو general سے ہو وہ جو بھی ہو یہ سب بہانے چھوڑ کر وہ انسان MBA plus سے world class business کرنا سیکھے گا اپنے ڈر سے آگے بڑھے گا اور کیوں کیونکہ جیسے جیسے ہماری یہ scholarship آگے بڑھتی جائے گی یہ fund بڑھتا جائے گا ہم اپنے MBA plus کی fees گھٹاتے جائیں گے ہم نے ایسے ہی کیا ہم نے 15,000 روپے سے اپنی fees گھٹا دی کیول 3,000 روپے پہ پھر تھوڑی سی بڑھا دی 5,900 روپے کر دی لیکن اب ہم نے اپنے اوپر ایک challenge لیا ہے عدیتی نے اور میں نے ایک سال پورا کرنے کے بعد اس company کا کہ اب ہم اس fees کو 5,900 سے 2,000 کریں گے 2,000 سے 1,000 کریں گے 1,000 سے 101 روپے کریں گے 101 سے 11,000 روپے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کب ہوگا وہ تب ہی ہوگا جب ہم ایک اتنی بڑی scholarship بنا دیں گے تاکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم ایک world class business school بنا پائیں ہم دنیا کے سب سے اچھے entrepreneur's کو بھارت لے کر آ پائیں یا ہم ان کے پاس جا پائیں اور ان کی knowledge کو آپ تک لے کر آ پائیں سادھارا ہندی بھاشا میں یا جو بھاشا میں آپ سمجھتے ہیں اس بھاشا میں اور وہ بھی جیسا میں نے کہا 11 روپے کی پیس پہ لیکن یہ کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے اب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اب وہ پیسہ یا تو میں بڑے امیر لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو اپنی کمپنی کے ایکویٹی بیچوں اور ان سے پیسہ لوں یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ وہ ہے جس سے میری responsibility بڑھتی ہے لیکن ساتھ میں میرا پرباب بھی بڑھتا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں public کے پاس جاؤں میں public میں اپنی سچائی بتاؤں میں public میں اپنی کہانی بتاؤں میں public میں کھل کے یہ بات کروں کہ میں نے اپنی نوکری چھوڑی میں دن رات محنت کر رہا ہوں آج ہماری mobile app سے لاکھوں لاکھوں منٹ کی ہماری classes سنی جا رہی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اگر ہماری classes نہ سن رہے ہوتے تو real اور short میں اپنا time برباد کر رہے ہوتے آج یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے business سیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں نے اپنے business چالو کر دیا کچھ سالوں میں چالو کر دیں گے اپنی اپنی journey ہے سب کی لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ہم world class business کی شکشہ دے رہے ہیں کچھ ہزار روپے میں جس کی آج لاکھوں روپے کی fees ایٹھتے ہیں لوگ اور colleges تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنی اچھا انسار آپ جتنا وشواس مجھ پر کرتے ہیں آپ جتنا وشواس MBA plus پر کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو مجھے comments میں لکھ کر بتا دیجئے مجھ سے پوچھئے پاریتو سر آپ کون ہیں اور میرے بارے میں آپ google بھی کر سکتے ہیں پاریتو شرما میرا پورا نام ہے google کیجئے میرے بارے میں میں fail ہو چکا ہوں اپنی پچھلی ایک company چلاتے ہوئے وہ بھی آپ کو سچائی سے بتاؤں جو silicon valley میں accelerate ہوئی تھی میں ایک عام پریوار سے آتا ہوں میرے پتا جی نے 35 سال سرکاری سکول میں ہندی پڑھا ہی میرے پریوار میں سب ہی teachers رہے ہیں میں ایک شرما ہوں پندت بھرہمن انسان ہوں ہم پڑھاتے ہیں یہی ہمارا کام ہے یہی ہمارا کرم ہے یہی دھرم ہے اب میری بات دھیان سے سنیے آپ لوگ یہ جو qr code آپ کو ابھی اپنے screen پر سامنے دیکھ رہا ہے یہ میری company کا qr code ہے ہم ایک private limited company ہیں ہماری company کا نام ہے gap 8 education ventures یہ scholarship بنانا شروع کیجئے یعنی scholarship میں fund ڈالیے آپ کو خوشکبری دے دیتا ہوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک روپے سے لے کر 50,000 روپے تک کے بیچ میں already scholarship میں اپنا fund ڈال دیا ہے بینا ہم سے کچھ مانگے کچھ نہیں مانگا واپس لیکن میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو سچائی سے کچھ دینا چاہتا ہوں آج میں آپ کو دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جیسے آرمی ہوتی ہے نا آرمی میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپلیٹلی الگ پرکار کے ہوتے ہیں جو سیوہ جن کا دھرم اور کرم بن جاتا ہے ان کو نہ بلیدان بیج ملتا ہے آرمی میں یہ پیرا ایس ایف کمانڈوز ہوتے ہیں بھارتی ہے آرمی کے تو جتنے بھی لوگ آج ہماری اس scholarship میں اپنا بڑا یوگدان دیں گے کیونکہ اپنی جیب سے پیسہ نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہ بھی ایسا پیسہ ہے جس کا واپس کچھ نہیں ملنے والا آپ کو ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت کم مشینری پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کر باتے ہیں جو دنیا کی history بھی لکھنا چاہتے ہیں اور future بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ سب بھی اپنے اپنے لیول پہ اپنے اپنے یوگدان کے لیول پہ ایک ایسی سنگت کا حصہ بن جائیں گے جو سب کے سب آگے تو بڑھیں گے ہی اور ساتھ ساتھ ایک ایسی سنگت کا حصہ بن چکے ہوں گے کہ وہ کہیں گے this is magical everything has changed بھارت بدل رہا ہے اور ہم نے بدلا ہے تو اب آپ آئیے جڑیے اس scholarship کے ساتھ جس کا نام ہے آتم نرپر scholarship سمیہ آ چکا ہے یا تو مہنگائی 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 کرتے رہنا اور مرتے رہنا یا پھر لاکھوں لوگ تھوڑا 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 پیسہ اپنی جیب سے فنڈ کریں اس scholarship کے لیے اور لکھ دیں بیچارہ بہتا ہی رہتا ہے اب اور نہیں اب اور نہیں شکشہ اچھی ملے گی نا تو ہم آتم نرپر بنیں گے آگے بڑھیں گے اپنا دھندہ کریں گے اپنے بزنسز بنائیں گے ہمارے بچوں کے اچھے کریئرز ہوں گے اور بھی بہت کچھ اچھا ہوگا اب آپ کی مرضی یہ qr code آپ کے سامنے ہیں مجھ سے ملیے میرے بزنس لیکچرز میں میری موبائل ایک میں اور مجھ سے ملیے انٹرنیٹ پہ میرے بارے میں جب بھی جانا چاہیں مجھ سے سوال کیجئے بس اپنی نیگٹیو انرجی مت دیجئے گا سکراتمک ارجہ دیجئے سمیں آگیا ہے اس دیش کو آگے لے کر جانے کا نمشکار وندے ماترم جہند